تفتیش کی آج کی قریب تفتیش میں سب سے پہلے بات اس عشق کی جس نے ایک عاشق کو کڈنے پر بنا دیا لڑکی کے اس میں ملی ناکامی کے چلتے اس سن کی عاشق نے ایسے خوفناک واردات کو انجام دیا جس کا شکار لڑکی کا پورا پریوار ہو گیا عشق میں جب ملی ناکامی عشق نے جب چھینہ اس کا چین عشق جب ہوا اس کی سنک پر سبھار وہ بن گیا کڈنےپر عشق میں فنہ ہونے کی ویسے تو کئی داستانیں آپ نے پہلے بھی دیکھی اور سنی ہوگی لیکن آج جس عشق کی داستان کی کہانی سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں وہ جرم کی اس سیاہی سے لکھے گئی ہے جس میں چھپی تھی عشق میں ملی ناکامی کے پدلے کی کہانی ایک پورے پریوار کے ساتھ اس سن کی عاشق نے جو خوفناک کھیل کھیلا اس نے پورے پریوار کو جڑوں سے ہلا دیا عشق میں ملی ناکامی سے اس نے ایسی سازش رچی جس کا شکار لڑکی کے ساتھ اس کا پورا پریوار ہو گیا اس سنکی کی سازش کی سچائی جاننے کے بعد آپ کے بھی ہوشور جائیں گے اپنی سازش کے تحت اس نے ایک مہینے پہلے تیاری شروع کر دی اور پھر کیا پریوار پر اٹیک تصویروں میں دیکھ رہا یہ معصوم سات سال کا پون ہے جسے چوبیس گھنٹے پہلے پولیس کی گرفت میں آئے کڈنے پر محمد کفیل کے چنگول سے دلی پولیس نے آزاد کر آیا یہ اب اپنے مابات کے ساتھ ہے پورا پریوار خوش ہے لیکن بیتے چوبیس گھنٹے میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ روح کپا دینے والا ہے گرفت میں آیا یہ شخص اس معصوم کی موسی سے ایک طرفہ محبت کرتا تھا اور اسی کے چلتے اسے عشق میں ناکامی ملی اور یہ بن گیا کہ ڈنے پر پریوار سے بدلہ لینے اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے کپل نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ معصوم پون کا اپہرڑ کر دیا بچے کو یہ لوگ دلی کے سبحاش پیلس علاقے سے اس کے ماما سے ملوانے کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اور پھر اس کے بدلے میں ماں کی پانچ لاکھ کی فیروتی جیسے ہی اس بارے میں بتایا گیا اس نے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اپنے آس پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جب وہ کامیاب نہیں ہوئے وہ تھانے میں آئے سبحاش پلس تھانے میں اور انہوں نے اس بارے میں پولیس کو اطلاع دی جیسے ہی پولیس کو اطلاع ملی پولیس پوری شددت سے اس بچے کو ڈھونڈنے میں لگ گئی شروعات نے ایسا لگا کہ کسی جان پہچان والے کے ساتھ بچے چلا گیا ہو اور کچھ سمیں میں واپس آ جائے گا آس پڑوس میں ڈھابوں میں کھانے پینے کی جگہوں میں گھومنے پینے کی جگہوں میں بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اگلی دن سبحہ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب بچے کی ماں کو ایک آنون نمبر سے فون آیا جس میں پیسے کی ڈیمانڈ رکھی گئی کولر نے کہا کہ بچہ ان کے پاس ہے اور پانچ لاکھ روپے ان کو چاہیے بچہ واپس کرنے کے لیے اپرن کی سازے شن لوگوں نے ایک مہینے پہلے رچی تھی اپرن کے بعد بچے کو رکھنے کے لیے انہوں نے شکرپور علاقے میں قرائے کا ایک کمرہ بھی لیا تھا اس سازش میں کپل کا دوست حسن اور ایک نابالک بھی شامل ہے دورانے تفتیش یہ پتہ لگا کہ ایک جووینائل اور محمد کپل نام کا ایک اکیوز اس بچے کو لے گئے ہیں سی ڈی آر کے انالیسز پہ اور ہماری لوکل انٹیلیجنس کے بیسز پہ ان لوگوں کا پتہ لگایا گیا اور شکرپور میں وہ اس ہمیں ستھت تھے ہماری ٹیمز نے ریٹ کیا بہت ہی چوستی ایم درستی سے بچے کو سیفلی اپنی کسٹیڈی میں لیا اور ان دو ایکیوز کے ساتھ ان کا جو تیسرا ساکھی تھا حسن اس کو بھی کانون کی حراسط میں لیا گیا اور بچے کو سیفلی اس کے پیرنٹس کے پاس ہینڈوور کیا گیا پولیس کو اس واردات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے کسی جانکار کا ہاتھ ہے جس کے بعد لوکل انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل سرولانس کے ذریعے پولیس اپہرر کرتاؤں تک پہنچ گئی اور سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جب ہم انہیں ارسٹ کر لیا اور ان سے باتچیت کے دوران انٹیلوگیشن کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ جو اگوا کیا گیا بچہ ہے اس کی جو موسی ہے موسی سے ان لوگوں کی جان پرچاند تھی ماما سے بھی تھی موسی سے بھی تھی پڑوس میں رہتے تھے اور جو کپل جو محمد کپل نام کا جو اکیوز ہے وہ موسی سے پیار بھی کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ رشتہ آگے بڑے کچھ انجام دیا جائے اس رشتے کو لیکن جب لڑکی نے اپنا کوئی انٹرسٹ شوڑ نہیں کیا تو اس نے لڑکی کو سبق سکھانے کے لیے اس کے پریوار والوں سے بدلہ لینے کے لیے اس کارے کو انجام دیا پولیس کی مستعدی کے چلتے سات سال کا پاون چوبیس گھنٹے کے بھی تر گھر واپس پہنچ گیا کڈنیپر سلاکوں کے پیچھے پہنچ گئے اور عشق میں ملی ناکامی کے بدلے کی کہانی سے پردہ اٹھ گیا لیکن یہ خبر آپ کو ایک بار پھر سابدھان کرتی ہے اپنے آس پاس رہنے والے اور آپ پر نظر رکھ رہے لوگوں سے کیونکہ آپ کی تھوڑی سیلا پر واہی آپ کو کافی بھاری پڑ سکتی ہے پرمود شرما انڈیا ٹونٹی پور سیون ڈلی تفتیش میں اب بات ان ہتیاروں کی جن کا خوف دلی سے خریانہ تک تھا یہ ہتیارے کروڑوں روپے میں اپنے شکار کی جان کا سودہ کرتے اور پھر پیسے ملتے ہی اس کا مرڈر کر دیتے تھے ہریانہ میں ان ہتیاروں نے چپل مرڈر کی دو وارداتوں کو انجام دیا تھا اور کسی بڑی واردات کو انجام دینے کے لیے یہ بدماش دلی پہنچے ہی تھے لیکن پولیس نے ایک انکاؤنٹر کے بعد انہیں گرفتار کر دیا دلی پولیس کے گرفت میں کھڑے ان بدماشوں کی اگر سمیں رہتے گرفتاری نہیں ہوئی ہوتی تو دلی میں اپراد کی بڑی واردات ہوتی اگر یہ بدماش پولیس کی گرفت میں نہیں ہوتے تو قتل کی بڑی واردات سے دلی دہل جاتی ناکاب میں چہرہ چھپائے ان بدماشوں کے ارادے بہت خوفناک تھے اور ان کے ارادوں سے بھی زیادہ خوفناک ان کا اتیت ہے شاید اسی لیے دلی پولیس ان بدماشوں کی گرفتاری کو اپنی بڑی کامیابی مان رہی ہے ان بدماشوں کے خوفناک ارادوں کی کہانی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ یہ چار بدماش کون ہیں پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ چار بدماش ہیں سوشیل ارف شیلا امیت ارف لمبا سوشیل ارف الو اور رمیش ارف میشا ان چاروں کا خوف اتنا کہ دلی سے لے کر ہریانہ تک ان کے نام سے ہی لوگ کامپتے تھے یہ بدماش سپاری لے کر ہتیا کی واردات کو انجام دیتے تھے کرنال میں اکٹوبر 2015 میں گلاب، نریش اور منوچ کی ہتیا کے ماملے میں ہریانہ کے پولیس نے شیلا اور ارلو کی گرفتاری پر پچاس پچاس ہزار کا اینام گھوشت کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کھنکھار بدماش دلی پولیس کے ہتھے کیسے چڑھے دراصل دلی کے سباش نگر علاقے میں یہ بدماش کسی بڑی واردات کو انجام دینے کے ارادے سے پہنچے تھے پولیس کو مخبیر نے ان کے ارادے کی خبر دی تلک نگر تھانا پولیس نے ان بدماشوں کی گرفتاری کے لیے ٹرائپ لگایا پولیس نے جب بدماشوں کو روکا تو بدماشوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی اور بدماشوں کو دھر دبوچا چار نامی گھرامی انٹرسٹریٹ کانٹریکٹ کلر کو گرفتار کیا ہے یہ جو کانٹریکٹ کلر ہیں ان کے اوپر اچھلے گیارہ فروری کو سونیپت کے اداقے میں ٹرکل مرٹر کرنے کا آروق ہے اس کے علاوہ ان لوگوں نے پولیس نے ان بدماشوں کی گرفتار تاریخ کے بعد جب پوچھتاچ کی تو حیران کرنے والے کھلاسے ہوئے پوچھتاچ میں کھلاسا ہوا کہ گرفتار بدماش شیلا اور اللو ہریانہ کے نامی سپاری کلرز ہیں ان لوگوں نے اسی مہینے کی گیارہ تاریخ کو سونیپت میں چار کروڑ روپے کی سپاری لے کر سندیب بڑوازنیا بلویر اور سریندر راٹھی کا مڑر کیا تھا واردات کے بعد یہ دلی میں چھپے ہوئے تھے پولیس نے ان کے قبضے سے بھاری ماترہ میں ہتھیار برامت کیا ہے یہ فورچونر گاری میں وائٹ کلر کی فورچونر گاری میں یہ پانچھے لوگ آئے تھے اور ان کو انٹرسیکٹ کیا گیا اور انٹرسیکشن کے بعد انسیڈنٹ آف فائرنگ ہوئی اور پھر چار کو پکڑ لیا گیا دو اس میں بھارنے میں تانیاب ہو گئے جو ان کے پاس جو ریکاور ہوا ہے اس میں دو پسٹلز ریکاور ہوا ہیں ایٹ لائف کارٹریجز کے ساتھ ایک ریوالور ریکاور ہوا ہے جس میں تین لائف ایک میس فائرڈ اور دو ایمٹی کارٹریجز کے ساتھ 32 موائل فون ریکاور ہوئے ہیں تھرٹی ٹو ایک فورچونر کار جو ہے وہ ریکاور ہوا ہے دو ایمٹی کارٹریجز ہیں 9 ایم ایم پسٹل کے وہ ریکاور ہوئے ہیں کل ملا کر کے ان کا جو اب تک کے انویسٹیگیشن سے جو بات پتا لگی ہے اور کراس چیک کر کے ہریانہ پولیس کے ساتھ اس کے حضاب سے یہ بڑے قسم کا ہائی ویلو کونٹریکٹ کیلنگ کرتے جس میں کروڑوں روپے ملیے لیے لیتے تھے ایکسٹورسن فیروتی اور بہت آیت میں مرڈر کیسز ان کے اوپر ہیں اور they were considered very dreaded very notorious اور بہت دوردانت قسم کے اپرادی رہے ہیں ان بدماشوں کی گرفتاری کے بعد پولیس رہت کی سانس لے رہی ہے پولیس اب ان بدماشوں سے ان لوگوں کی جانکاری جھٹا رہی ہے جو انہیں ڈلی میں شرن دیتے تھے ان بدماشوں کی گرفتاری کے بعد ڈلی کے ساتھ ہریانہ میں بھی پولیس نے رہت کی سانس لی ہے نیراج گوڑ انڈیا 247 ڈلی اب آپ کو ڈلی کے ایک سکول کی وہ کہانی بتاتے ہیں جسے سن کر ہر شخص حیران ہے یہاں سکول میں پڑھنے والی دو چھاتراؤں پر لگا ہے سنسنی کے زارو آروپ دوسری کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ کے یون اتپیڑن کا اسکول کی چار دیواری کے اندر ہوئی اس وارتات سے سنسنی فیل گئی ہوئی وہیں پولیس نے بھی ایک آروپی چھاترہ کو گرفتار کر لیا ہے ڈلی کے ایک سکول میں وہ ہوا جسے پاپ کہتے ہیں شکشہ کے مندر میں ہوئے مہا پاپ کی کہانی سن کر آپ حیران ہو جائیں گے ایک ماسوم بچی کی کہانی سن کر آپ سوال پوچھیں گے کہ آخر جب سکول میں بھی بچیاں سرکشت نہیں ہیں تو بیٹیاں کہاں سرکشت ہوں گے پشچمی ڈلی کے موتی نگر علاقے میں ایک سکول میں دو سینئر چھاترہوں پر جو آروپ لگا اسے سن کر ہر شخص ہیران ہو گیا جس نے بھی ان آروپوں کے بارے میں سنا اسے ایک نظر میں بھروسہ نہیں ہوا اسکول میں پڑھنے والی نوویں اور ساتویں کے دو چھاتروں پر آروپ لگا ہے دوسری کلاس میں پڑھنے والی ایک لڑکی سے چھیر چھارکا دلی کے موتی نگر علاقے میں ایک ایسا شکا دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے جس کو سن کر کے سب لوگ حیران اور پریشان ہیں کیونکہ سرکاری سکول میں پڑھنے والی ایک دوسری کلاس کی چھاترہ کے ساتھ یون شوشن ہوا ہے اور یون شوشن کا جو آروپ ہے اس کے جو کی نائن کلاس میں پڑھنے والی جو چھاترہ ہیں ان پر لگا ہے اور اس کے بعد میں یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے لگاتار چل رہا تھا اس کے بعد میں اس پیڑت چھاترہ نے جو کی دوسری کلاس کی چھاترہ ہے اس نے اپنے پریوار کو بتایا اور پھر پریوار نے موتی نگر تھانے کو اس بارے میں جانتاری دی اور پھر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہفتوں سے لگاتار چل رہا تھا اور لڑکی کو لگاتار دھمکیاں دی جا رہی تھی جو کی آروپی چھاترہ ہیں وہ دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ اپنے پریوار کو نہ بتائیں اور میں آپ کو بتاؤں جب وہ لڑکی پیڑت چھاترہ اکیلی ہوتی تھی اس اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر کے یہ جو چھاترہ ہیں اس پیڑت چھاترہ کے پاس پہنچتی تھی اور پھر اس کے ساتھ سیکشوال اسولٹ کرتی تھی شاریرک شوشن کرتی تھی یون شوشن کرتی تھی اور اسے لگاتار جو لڑکی تھی دری سہمی تھی اپنے پریوار والوں کو نہیں بتا پا رہی تھی اور پھر اس لڑکی نے ہمت بھان کر کے اپنے پریوار کو بتایا اور یہ بات پھر دلی پولیس تک پہنچی اور پولیس نے فلال اس پورے ماملے میں ایک آروپی چھاترہ کو گرفتار کر لیا ہے پریت لڑکی نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے واردات کی شکایت ماسوم بچی نے بتایا کہ دو سینئرز اسے لنچ ٹائم میں سکول کے کھالی کمرے میں لے جاتی تھیں یہاں دونوں سینئرز اس کے کپڑے اتار دیتی تھیں پھر بچی کو نشے کی دوائی دی جاتی تھی اس کے بعد لڑکی سے چھیڑ چھار کی جاتی تھی لنچ کے ٹائم لے جاتی ہیں چھت کے اوپر اور انجیکشن اور ساتھ دوائی پلاتے مو میں ڈال کے اور اگر نہ کرو تو اوپر بیلٹ سے مارتی ہے دکھا دے کے کہ نیچے مار دوں گی پتہ نہیں چلے گا توہرے ممی پاپا کو ایسے سے ہرکتے کرتے کپڑے اتار کے سنینے ہرکتے کراتے تھی کہ یہ کرو وہ کرو جی ہاتھ پھرواتے تھی یہ لوگ کب سے کر رہے تھے یہ ساتھ پینچار مہینے سے ساتھ رہا تھا اور آپ کو کب پتہ چلے ہمیں سر ہو گیا چار دن ہو گیا بچی نے بتایا ممی سے بتایا کہ ممی ممی دو لڑکی آتی ہیں لینجے کٹان جب جسٹی اٹھا کے لے جاتی میرے کو اوپر لے جا کے چھت پر کمرا بند سن سارے کمرا ہے کمرے کے اندر لے جا کے پلے کا اپنا کمرا اٹھا تھی میرا اٹھا تھی ایسے پڑیت لڑکی نے گھر بالوں کو بتایا کہ پچھلے چند مہینوں سے اس کے ساتھ یہ گھنونی حرکت ہو رہی تھی آروپی لڑکی پڑیت کو دھمکاتی تھی اسے شکایت کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی تھی اس سنچنی خیز آروپ کے بعد پولیس بھی سکتے میں آ گئی ہے آننفانن میں ماملے کی چارچ شروع کی گئی پڑیت اور اس کے پریوار کو کاؤنسلنگ کے لیے بھیجا گیا آننفانن میں پولیس نے اس کیس میں ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گرفتار کی گئی چھاترہ نوئی میں پڑتی ہے اور اسے ہی مکھے آروپی بتایا جا رہا ہے جس چھاترہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھالک ہے وہی ماملے میں آروپی دوسری چھاترہ نہ بھالک وہ ایکٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات سامنے آئی اور جو دو لڑکیاں ہیں جو لڑکیاں جو بائیولیٹرز ہیں اس میں ایک میجر ہے جس کی عمر تقریب انیس بیس سال کے قریبے کلاس نائن میں پڑتی ہے تین ایک سال سے شیئیز گیٹن ڈروپ دیکھ سیم کلاس اور جو دوسری ہے وہ کلاس سیم میں پڑتی ہے لائک ایٹ میں پڑتی ہے تو ہم نے جو میجر لڑکی ہے اس کو ہم نے ایرسٹ کیا ہے سکول کیمپس میں ہوئی اس وارداد سے چاروں طرف سنسنی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر سکول کی چہر دیواری میں کیسے اس وارداد کو انجام دیا گیا شکشہ کے مندر میں ہو رہی اس دنونی حرکت سے پیرد چھاترہ کے ساتھ اس کے پریوار والے بھی صدمے میں ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار اس لڑکی کو پریشان کیا جا رہا تھا اب بات یہ کہ آخرکار یہ آروپی چھاترہیں کیا اسی لڑکی کو شکار بنا رہی تھی یا پھر ان کے لشانے پر اور بھی چھاترہی تھی اس بات کے جانچ دلی پولیس کر رہی ہے اس وارداد نے چھوٹے بچوں کے ماتا پتا کی پریشانی بڑھا دی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر وہ اب سکول میں کیسے اپنے بچوں کے سرکشہ کا انتظام کریں نیرچ گوڑ انڈیا 24-7 ڈلی یوپی میں بدماشوں کے حوصلے اس قدر بھلند ہے کہ وہ سرے رہ آسانی سے ہتھیاروں کے بل پر عام لوگوں کو لوٹ کا شکار بنا رہے ہیں اور ویروت کرنے پر پیڑیتوں پر جان لیوہ خملہ ہو رہا ہے بہن پر لوٹ کے ارادے سے جان لیوہ اٹیک ہوا یوپی میں بے خوف بدماش سرے رہ مہلا پر اٹیک تمنچے کے بٹ سے کیا حملہ ایس پی ویدھایک کی بہن ہے پیڑیت مہلا اتر پردیش پر اپرادی کتنے بے خوف ہیں اس کی ایک اور بڑی باردات کانپور کے نوبستہ سساب نے آئی ہے یہاں شام کے وقت گھر لوٹتے سمیں 53 سال کی شعبہ نگم پر بائک سوار تین لٹیروں نے اٹیک کر دیا بدماش گلے سے چین توڑ کر بھاگنے لگے لیکن شعبہ نگم نے پیچھے بیٹھے بدماش کو پکڑ کر اسے بائک سے گرا دیا وہ اسے پیٹنے لگی بدماش سے اکیلے ہی لہا لینے لگی لیکن اس کے بار بدماش نے کٹے کے بٹ سے ان کے سر پر حملہ کر دیا اور پائر کرتے ہوئے پرار ہو گئے گھائل شعبہ نگم کو اس پیر سپتال پہنچا جہاں سے ان کے پریبار اور پولس کو ماملے کی سوچ نہ دی گئی پیچھے بڑکی جیسے ہمیں دیکھ ہماری گسی اپنے لگے تو ان سے کافی دیر تک ہماری پانچ کم چار نگ تک چھینہ جب ہوتی رہی لیکن جب گولی بٹ ماری ہے ہاں بٹ ماری چار پانچ سر کتنی لوگ تھے تین لوگ تھے کہ کہاں جا رہے تھی ہماری کلیان پور سیٹ سے اس پی ویدھائک ستیش نگم ہے اور اس پی سرکار میں کانون ویوستہ ایک بڑا مدہ رہا ہے میری سسٹر اپنے دوسرے مکان سے اس مکان پہ آ رہی تھی راستے میں تین اپرادیوں نے اس پر حملہ کر کے اس کی چین لوٹی سر پہ بٹ ماری ہائل ہو گئی اور پولیس کو سوچنا ہوئی پولیس آئی تین لوگ تھے اور یہ بھی سبھی لوگوں نے بتایا ہے اور تین لوگ تھے تو اس پر فائر بھی کیا انہوں نے اور چین لوٹا پہلے تو بات میں پھر سسٹر نے انہیں پکڑ لیا تھا تو انہوں نے تھوڑا لوس کر دیا چھوڑ دیا انہیں تو چین لوٹ کے بھاگ گئے اور ساتھی ساتھ جب بھاگنے لگے تو لوگوں نے ان پر گمہ چلایا ایک آدمی کے ہاتھ میں گمہ لگا جس نے کٹا لے رکھا تھا تو اس کا کٹا بھی گر گیا یہاں پر کارتوس بھی گر اور پولیس نے بابلے میں کیس درج کا تفتیش شروع کرتی ہے یہ تھانا نو بستہ چھتر میں پس بتی نگر محلے میں سوبہ نگم جو برطمان بیدھائک ستیس نگم کی بہن ہے ان سے بائک سوار تین بد ماسوں نے چین چھننے کا پریاست کیا تو انہوں نے ایک کو پکڑا پکڑنے بعد ایک نے بٹ سے ان کے سر پہ چوٹ کی پھر وہ بھاگنے لگے تو محلے کے لوگوں نے اٹھ پھتھر پھیکا تو فائر کرتے ہوئے بھاگ گئے یہ سماج وادی پارٹی سے بیدھائک ہیں انہی کی بہن تھی سوبہ نگم اور یا فائیار درج کر کے گریم کاروائی کی جانے شوہ نگم نے بدماشوں سے بہادوری سے لوہ لیا لیکن جس طرح سے بدماشوں نے واردات کو انجان دیا اس سے یہ صاف ہو گیا کہ یوپی میں بدماش بے خوف ہے محمد اجیر انڈیا 24-7 کانپور آتنکی سنگٹھن سمی کے سرگنا سفدر ناگوری سمیت 11 آتنکیوں کو اندور کے سپیشل کورٹ نے دیش درو کے آروپ میں عمر قید کی سزا سنائی ہے دیش درو کے آروپ سمی کے گیارہ آتنکیوں کو اندور کے سپیشل کورٹ نے عمر قید کا فیصلہ ویڈیو کانفرنس سنگ کے ذریعے سنایا آتنکیوں نے خود کورٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ سبی آتنکی اس وقت گجرات کے سابر مدی جیر پہ بند ہے سیمی کے سرگنا سمدر ناکوری سمیت گیارہ آتنکیوں سے کورٹ نے دو دن پہلے ہی پوچھتاش پوری کی تھی سبی سے الگ الگ 334 سوال پوچھے گئے تھے جن کے جواب ایک جیسے ملے تھے سیمی کے سترہ آتنکیوں کو 26 مارچ 2008 کو اندور سے گرفتار کیا گیا تھا آتنکیوں کے پاس سے بڑی ماترہ بے ہتھیار نقش اور جہادی سا ہتھ برا مدھو گا تھا آج ماننی ویشیش اپر ستر نیادی موڈے شیمان بی کے پالو دا ساب دوارہ پولی ستھانا پیت پور ورس سب در ناغ ایو ان کے پرکرن میں ان سب آر ایو 24 اے میں اجیون کاراواز کے دن سے دنڈیت کیا مو میں ہونے والی پردھار منتری نرید موڈی کی ریلی میں بلاسٹ کی دھمکی دیرے والے شخص کو دلی پولیس نے گرفتار کیا ہے یو پی کے آزم کڑ کا رہنے والا دیپک آزاد پور علاقے میں رہتا ہے پولیس نے دیپک کے پاس دو دن میں موبائل فون بھی برابط کیا ہے تفتیش کے اس قلعے میں اتنا ہی نمسکار